ایک تو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب دینے کا فیصلہ ہو جائیں پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ سکتا ہے کہ بھاگ کے جان بچا لے جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سعاوی ایڑا جبلن میں اونچے پہاڑ پہ چڑ جاؤں گا وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا لیکن اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نتیجہ کیا ہوا کہ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے جو آج کا لوگوں میں بڑا زبردست اختلافی مسئلہ ہے کہ مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں اور اولیاء شہداء مردے کے بات سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں انبیاء سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں اس جھگڑے میں پہلی بات یہ ہے کہ ملکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے ایک موٹی بات ہے اللہ چاہیں تو سنا دیں اللہ چاہیں تو نہ سنا دیں ایک اپنے عقیدے کو مختصرا ساف رکھ لیں اب دیکھیں یہ کافر ہیں ابو جیال جیسے کافر ہیں لیکن حضور نے قسم کھائی کے سن رہے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں تو ابو جیال بھی سن لیتا ہے اسی طرح سالح علیہ السلام بھی قوم پر کھڑے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ وہ بھی اگر نہ سنیں تو اللہ کا پیغمبر کیوں خطاب کریں یہاں تک انبیاء علیہ السلام کے سننے کی بات ہے تو انبیاء کی حیات میں تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے ماں زوائے ایک فرقہ کرامیہ کے جو حیات کے منکر ہیں واقعی ساری امت جو ہے انبیاء کی حیات پر ان کا اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف جن حضرات کو تم کہتے ہیں یہ مماتی ہیں نہیں مانتے وہ بھی مانتے ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی اپنے کتابوں میں لکھا ہے کہ انبیاء حیات ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ حیات پر سخی ہے بس حیات کا انکار وہ بھی نہیں کرتا ہے اور علماء دیو بند نے جو لکھا ہے کسی کتابوں میں کہ آپ کی حیات جو ہے وہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ طاقتور ہے تو یہ محبت کی بات ہے یہ عشق کی بات ہے کہ مقصد یہ تھا کہ دنیا میں تو حضور کو کام بھی تھے جنگ ہے جہاد ہے صحابہ ہیں بیوی ہے بچے ہیں دکھ ہے سکھ ہے اب تو کچھ نہیں ہے نا اب تو صرف اللہ سے تعلق ہے تو لہٰذا اس حیات سے بھی تو زیادہ قوی ہو گئی انہوں نے اس بنا پر لکھا ہے ورنہ وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ یہ عالم بردک نہیں ہے صاحب بات ہے کہ عالم دنیا ہے عالم دنیا کے بعد عالم بردک ہے عالم بردک کے بعد عالم آخرت ہے تو ان باتوں میں کسی قسم کا جھگڑا نہ کیا گا اور جو مثلہ ان آیات ملارکہ سے ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے جاہلوں کا بھی آج کل اعتقاد ہے کہ وہ منگل ایر بود والے دن جو ہے صفق نہیں کرتے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ منحوذ دن ہیں ان میں آدمی اگل کوئی کام کرے گا کوئی سفر کرے گا کوئی شادی کرے گا تو نتیجہ اس کا اچھا نہیں نکلے گا چونکہ یہ ہی وہ دن ہیں جن پہ پہلی قوموں پہ عذاب آیا ہے ان کی دلیق جو ہے وہی کہ بھی پہلی قوموں پہ جب عذاب آیا ہے انہی دنوں میں آیا ہے تو لہذا ان دنوں میں جو ہے یہ دن جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اچھا قرآن میں ایک جگہ لب یہ بھی آتا ہے ایام نہیں ساتھ وہ ایام وہ دن جو منحوز تھے اس سے بھی وہ استضرار کرتے لیکن یاد رکھیں یہ استضراروں کا غلط ہے تمام آسمانوں زمینوں کو پیدے کرنے والا اللہ ہے اللہ نے سال کے بارہ مہینے بنائے ہیں اور ہر مہینے کے تیس یا انتیس دن بنائے ہیں اور ہر ہفتے میں ایک جمعہ کا دن بنایا ہے سال میں ایک دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا ہے اور دس راتیں جو ہیں وہ حج کی اور منع کی راتیں ہیں تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو کسی دن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا یا مہینے کے بارے میں جیسے جی سفر ہے نعوذ باللہ منحوز ہے نعوذ باللہ سبح نعوذ باللہ